اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کونٹینیوز لی پرفارم کرتی جا رہی ہے ان کے سارے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ ایک کوئی پرفارم کر رہے ہیں ان کی پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا ایسا ٹیم کھیل رہی ہے اور ہمارا کوئی تکے سے ایک چال جائے دو چال جائے وہ تکہ ہی ہے ہمارا پاکستانی کہتے ہیں نا چائنا کی چیز تو تو کاؤ ہوتا ساری زندگی چال جائے تو نہیں تو پھر ایک منٹ بھی نہیں پاکستان کہ یہ تک چائنے والے س بنا ہو گیا انڈیوز تو ہو جاتے ہیں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے انڈیا کے خلاف جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے پاکستان کے دو پچھلے والے میچ میں دیکھے ہیں اس میں انہوں نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے اور انڈیا والے جو ہیں وہ اپنی ہی ٹیم کو سپورٹ کریں گے وہ پاکستان کو تو نہیں کہیں گے کہ پاکستان جیتے وہ یہی چاہیں گے کہ انڈیا جیتے بولرز کے اندر ہمارے پاس دیکھیں شاہین اچھا کر سکتا ہے اس کا حارس اچھا ہے حسن اچھا اس کے بعد نواز ہے نواز اچھا کھیلے گا اس کے بعد شداب اچھی بالنگ کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے پچھلا رکارڈ دیکھیں نا تو شاہین کا انڈیا کلاف رکارڈ بہترین ہے تو اس حساب سے شاہین ان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اسلام علیکم چینل نائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میں زبان ہانیہ تنمیہ ناظرین آج آپ کو بتاتے چلے ہم اس ٹائم شہر لاہور میں موجود ہیں اور آج ہم پاکستانیوں سے جانے گے کہ وہ کتنے بڑھ جوش ہیں انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے آئیے جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے تب تک لیے میرے ساتھ رہے ہیں اور چینل نائن کو ووچ کرتا رہے ہیں دیکھیں پریشر تو ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو کافی سالو باد گئے ہیں ٹھیک ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کے حالات جا رہے تھے کبھی وہ گئے بھی نہیں ہیں نہ وہ کبھی در آئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک فرس ٹائم جا رہے ہیں اور سیکنڈ بہا یہ ہے پچھ بھی ان کی ہے اور پبلک بھی ان کی ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ایک لاکھ تیس ہزار پبلک ہوتی ہے ان کے کروڑ کا شور بھی ہے پبلک بھی ہوتی ہے سب کچھ ہے پریشر ہو گا اس پر بلکل ہو گا پریشر اچھا دوسری سائیڈو اگر ہم دیکھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کا کون سا ایسا بلیئر ہے جو انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکے گا دیکھیں فیل وقت تو ہمیں اپنے کپتان پر ہی جو امید ہے لیکن فیل وقت جو میں دو ہو چکے ان میں تو اتنی اچھی کارتگردگی ان کی نہیں ہے جیسے کہ پانسکور پیوٹ ہو رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کرتے ہیں کیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری باکٹ ٹیم اچھا کھیل رہی ہے گیم ہے اس میں کوئی بھی کسی ایک بیسمن کا ہم نام نہیں لے سکتے ہے کہ یہ چلے کے نا چلے ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہمیں سب کو بابر پہ ہوتا ہے لیکن وہ اگر وہ نہیں چل پا رہا اور انڈیا اور پاکستان کا جب بھی میچ ہو ہے نا پاکستان کی کوشش ہوتے کہ ہم وین کرے لیکن مجھے ابھی تک تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ وین کر پائیں جی اگر جیتنے آرنے کے بات کریں تو سٹیٹس کو دیکھے تو انڈیا اور اگر پیٹیٹیزم کو دیکھے تو پاکستان اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ اگر ہم دیکھیں اس ٹائم کرنٹ لوکیشن کرنٹ یشیوز جو ہیں بلکل تو انڈیا جو ہے وہی نظر آ رہا ہے جیتا وہ تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کون سا ایسا پلیئر ہے پھر بھی انڈیا کو ٹف ٹائم دے پائے تھوڑا سا دے سکیں گے دیکھیں اس ٹائم ٹیم واری فارم کے اندر اچھا کھے رہا ہے بابر آزم تھوڑا اوٹو فارم کو مشکل رضوان اچھا ہے دسکور کرنا یہ بھی تھوڑا سا اوٹو فارم ہے دیکھیں ایوری ڈیس ناڈا سنڈے وہ ایک بڑا پلیئر ہے ٹھیک ہے وہ ایبسلوٹ ہے فرس نمبر پہ ہے پاکستان کے اندر پوری آئی سی سی رینکنگ کے اندر تو ہم کسی میں برا کہتا تھا ہم یہ کہا تھا کے پاس اس کے بعد نواز ہے نواز اچھا کھیلے گا اس کے پاس شداب اچھی والنگ کریں وہ بھی کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستانی عوام جو ہے وہ تو وہاں پر نہیں موجود ہوگی ہمارے کرکیٹرز کے لیے تو اگر دوسری سائٹ پر ہم دیکھیں ہمارے کافی سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی ہوں گے زکاہ شروف بھی ہوں گے رمیز راجہ بھی تو کیا بہت برا فیصلہ ہوا ہے کہ زکاہ شروف بھی چلے گئے دوزار گیرہ میں بھی کہتا پاکستان جیتا میں اچھا آر گیا تھا تو اب کی بار پر نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی خیر کریں کیا آت کرتے ہیں کیا پیغام دیں دیں گے آپ دونوں ٹیمز کے لیے انڈی ٹیم کے لیے بیسٹ آف لکھ اپنا ہنڈر پرسن دیجئے گا آہ اچھا گیم دکھائیے گا سپورٹ و سپیٹر کا مظاہرہ کیے گا ہم آپ کو بیک ہوتا کریں گے اور پاکستان ٹیم کے لیے لاو یو وہی آر آر بیک اف یو گائز جو آر بھارت ٹاکرا ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ ہارے گا جس میں چیک کر رہے کہ پاکستانی کہل رہے ہیں لاہوری پائے جاتے ہیں پاکستان ہارے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹائم کافی کنفیوز ہے اور وہاں پہ ابھی زیادہ تر اچھا جو کھیل رہے ہیں رزوان اور شفیق اچھا کھیلیں ہیں اس کے علاوہ تو ہمارے کپتان صاحب بھی نہیں چل سکے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کل کے میچ میں پرفارم کر پائیں گے تھوڑا بہت پہلے تو آپ نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم تھوڑی سی کنفیوز ہے تھوڑی سی نہیں ہے بہت ہی کنفیوز ہے پورے ٹورنم ایٹم میں وہ کنفیوز ہی ہے کہ ہم نے کس کو کھلانا ہے کس کی پرفارمس ٹھیک ہے کس کی نہیں ٹھیک ہے سیلیکشن کے وقت بھی ان کے کوئی نہ کوئی مسئیبہ چلتی رہی ہے جا کے تو حسن علی کو اٹھا کے لے گیاں آمد آمیر کو چھوڑ کے تو باقی رہی بات کے اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کونٹینیوز لی پرفارم کرتی جا رہی ہے ان کے سارے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ ایک کوئی پرفارم کر پر ان کی پوری پوری ٹیم جو ہے نا ایسا ٹیم کھیل رہی ہے اور ہمارا کوئی تککے سے ایک چال جائے دو چال جائے وہ تککہ ہی ہے ہمارا پاکستانی کہتے ہیں نا چائنا کی چیز دو تو تککہ ہوتا ساری زندگی چال جائے تو نہیں تو پھر ایک منٹ بھی نہیں پاکستان کہ یہ تکک چائنے والے صاحب بنا ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی انڈیا کی ٹیم کو بہت زیادہ اچھا ٹف ٹائم دے سکیں گے ہمارے پلیئرز تو آپ ان پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے نائی محج دیکھے تو اچھا ہے اچھا دوسری سائیڈ پر ہم یہ بھی لگے کہ پاکستان کا کراؤڈ تو وہاں پر ہوگا نہیں وہاں پر سوال آگ جتنا بھی کراؤڈ ہے وہ سارا انڈیا کا ہی ہونے والا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے پاکستانی ٹیم کو اور ہمارے سینئر صحافی وہاں پر جا رہے ہیں اور دوسرا زکا اشرف صاحب جا رہے ہیں پہلے بھی جب گئے تھے تو پاکستانی ٹیم جیتی جیتی ہاری تھی کل کیا ہوگا چاہے زکا جائے تو چاہے زکا جائے انہوں نے ہار نہیں ہارنا ٹھیک ہے چاہے ہمارا پرائیم منسٹر چاہے کاکڑ جائے تو چاہے چاہے کوکڑ جائے ٹھیک ہے ہمارا پرائیم منسٹر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا انڈیا کے جو آڈینس انہوں نے پریشر تو آگئی آگئے ہے انڈیا کی جو آڈینس انہوں نے پھر دبوچی لینا ہے بہت شکریہ سر اسلام علیکم السلام کیا نم ہے میرے نام فخر ہے فخر میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا ٹاکرا ہونے والا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھنے کے بہتاب ہے جس طرح ان کے آڈینس ملکہ جو سب سے بڑے سٹیڈیم میں ہونے والا ہے اور جگہ بھی نہیں مل رہی سیڈس بھی نہیں مل رہی تو بہت اچھا میچ ہونے والا ہے اور ہماری بیس فشیس پاکستان کے لیے انشاءاللہ وہ پاکستان کا کون سا سب لیئر لگتا ہے آپ کو جو انڈیا کو ٹاف ٹائم دے سکتا ہے ایزا بولر ایزا بیٹس میں میں بولر کی بات کروں تو شاہین شاہ فریدی انشاءاللہ دیں گے پہلے تو فارم میں نہیں ہے لیکن جس طرح لوگوں نے پاکستان کے فینز نے سب ان کے فینز نے ملکہ ان پر بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹاف ٹائم دیں گے اور ہمارے جو ہمارے بیٹس میں والی سیڈ پہ انشاءاللہ ریزوان بہت تف ٹائم دیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جس طرح سے ایک بہت زیادہ اچھی بولنگ میں بھی لائن میں آ گئی ہے اور وہ انڈیا کی بھی پچھنز ہیں تو کیا لگتا ہے پاکستانی وہاں پر اس دفعہ کنفیوز ہوں گے کیونکہ ہم دبائی میں بھی جا کر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں انڈیا کے سامنے وہ تو میں آپ کی بلکل بات ٹھیک ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے انڈیا کے خلاف جب ہم کھیل رہو ہوتے ہیں لیکن آپ نے پاکستان کے دو پچھلے والے میچ میں دیکھیں اس میں انہوں نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے سر میراج کو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاک بھارت ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر جی بہت بڑا ٹاکرہ ہو رہا ہے اور یہ ویڈ کپ کے فائنل سے پہلے فائنل ہونے جا رہا ہے اور بہت بڑا ٹاکرہ ہو رہا ہے اور اس میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بہت ٹاکرہ دے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے پاکستانی ٹیم جو ہے انڈیا جا کے فرس ٹائم پر فارم کر رہا ہے وہاں پر ادھر پچیز جو ہے وہ بھی نہیں ہوں گی وہاں پر ہماری ٹیم نے کبھی پر فارم بھی نہیں کیا تو کیا لگتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوں گی پریشرائز ہوں گی اور اچھا پر فارم کر پائیں گی دیکھیں جی پاکستانی ٹیم میں کچھ پلیئرز ہیں جنہوں نے وہاں پر فارم کیا ہوا باقی موسٹلی جو ہیں وہ نئے پلیئر ہیں جو زیادہ ہوگا اور ویسے بھی پاکستانی ٹیم انڈیا کی ٹیم کا بہت پریشر لیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ جو انا پاکستانی ٹیم کچھ زیادہ کر پائے گی جی تو رازن یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے جو سوالات تھے وہ آپ کو وسند آئیں گے ہماری آج لاہوریوں نے جو ہمیں ریویوز دیئے جو ہم نے آج ان سے پوچھا کہ پاک بھارت ٹاکرا جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ جیتیں گے اور کل کا جو میچ ہے وہ فائنل سے پہلے ہی ایک فائنل ہونے جا رہا ہے کیونکہ بابر جو ہے وہ کل فل فارم میں ہوں گے یہ پاکستانیوں کی طرف سے ان کی رائے تھی اور اگر ہم دوسری سائٹ پر دیکھیں تو آج کل بابر جو ہیں وہ تین پانچ دس سکور کر کر آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم پاکستانیوں سے یہ جان رہے تھے کہ کیا کل بھی وہ اسی طرح سے کریں گے لیکن پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں کل وہ فل فارم میں ہوں گے اور وہ انڈیا کو مزا چکھائیں گے امید کرتی میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھا رہے گا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اپنی میں زبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ